اہم خبر ہے فردوز عاشق ایوان اور اسیسنر کمیشنر اسٹیال کورٹ سونیا صدف کے مابین اختلافات کا معاملہ وزیراعالہ سے ہونے والی چیف سیکٹری اور فردوز عاشق ایوان کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے چیف سیکٹری اسیسنر کمیشنر کے جبکہ فردوز عاشق ایوان اپنے اپنے موقف پر ڈٹ گئے ہیں تو یہ موقف اپنا اپنا اس پر ڈٹ گئے ہیں فردو عاشق ایوان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری بھی چیف سیکٹری اور اسیسنر کمیشنر کے جبکہ فردوز عاشق ایوان اپنے اپنے موقف پر ڈٹ ٹکے ہیں یہ معاملہ ہے وزیراعالہ سے ہونے والی چیف سیکٹری اور فردو عاشق ایوان کی ملاقات کی آپ کو اندرونی کہانی ہم بتا رہے ہیں مزید جانیں گے کذافی بڑ سے کذافی بڑ بتائے گا اندرونی کہانی جو ہے کیا رہی کیا صورتحال ہے اس کے اندر چیف سیکٹری کی جانے سے جو فردوس آشکوان کی اسسٹن کمیشنر کے ساتھ طلح کلامی ہوئی اس کے اوپر چیف سیکٹری نے اپنا مواقع یہ پیش دیا کہ سرکاری افتران کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے اور جس طرح سے ان کے ساتھ بھی بھیا گیا یہ کوئی مناسب رویہ نہیں تھا انتظامی افتران جو ہیں وہ سخت گرمی کے اندر بڑی دن رات محنت کرتے ہیں اور عملے کے ساتھ اس قسم کی غیر اکلاکی زبان استعمال نہیں کی جانی چاہیے تھی جس پر فردوس آشکوان نے کہا کہ انہوں نے جو جملے کہے وہ اس لیے کہ چونکہ عوام جو ہے وہ سرکاری افتر سے نہیں بلکہ ان سے جواب مانگتے ہیں اور سونیا سطح دفتر سے باہر آتر بزاروں کے اندر اشاہ کو چیک ہی نہیں کرتی ہم افتران کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہی نہ کریں جس پر وزیر اعلیٰ کے سامنے چیز سیکٹری نے فردوس آشکوان کی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رویہ کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگے لیکن ان کی جانت سے اس پر معافی مانگے اور وزیر اعلیٰ نے دونوں کو کول ڈاؤن سکتے میں یہ واضح کیا ماملے کی تحقیقات ہوں گی مریٹ پر فیصلہ ہوگا اور ابھی معاملہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں اپنے اپنے موقع پر ڈڑ چکے ہیں اور معافی کے حالت سے ابھی تک کوئی پیشتب نہیں ہوئی ہے موقع پر اپنے اپنے ڈڑ چکے ہیں کہ آپ بیٹھ ہمیں آگا کر رہے ہیں آپ کو اس وقت سے کبھی آپ کو کان سے برامت کر رہے ہیں آپ میزرڈ پر آنیا ہے آپ ترائش سب کے لیے آپ کو اسمان فتری ہوئی ہے ایک اسمان فتری ہے صرف باتیوں کے لیے ناشی نہیں ہے آپ کو دیدہ جانتیز ہے اپنے کی جانتی ہے آج یہ حرکت ہی نہیں ہے اسی والی جی سکتے ہیں آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں یہ طریقہ کیا نہیں ہے تم وی آئی پی ڈائنگ روموں میں بیٹھا جا کے مرحبا